فارمالٹیز پر فارمالٹیز 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 لیکن کام نہیں ہو رہا ہے اورانر گوڑ مارننگ فرینڈز ویلکم ٹو دس تازہ ترین ولاغ اب دیکھئے صبح کی شروعات تو ایسی ہوتی ہے شکلیں سوجی ہوئے ہوتی ہیں بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں اور آنکھوں سے دھندرہ دھندرہ دکھ رہا ہوتا ہے کچھ کرنے کا من نہیں کرتا سوائے اس کے کہ باپس سو جائے جائے جا کر کے لیکن صبح ہوتی ہے تو شروعات بھی ہوتی ہے کیونکہ دوپہہ رونی ہے شام ہونی کیا کیا بولے جا رہا ہوں برحال میں گارڈن میں بیٹھ گیا ہوں آ کر کے اب یہ سردیوں کا میرا روٹین رہتا ہے یہاں سب اپنے کام سے لگے ہوئے ہیں اب یہ چائے کھاں ہیں چائے بس آنے والی ہے چائے بس آنے والی ہے ایک ایک پی چکے ہو کیا تم لوگ ایک ایک پی چکے ہو نہیں ابھی نہیں کسی نے چائے نہیں پیئے جی جا جی دیکھئے بالکنی میں جی جا جی کیا بات ہے اور صبح صبح مالی کاکہ آگئے ہیں ہاں کاکہ اور کاکی آگئے ہیں واہ تو پیڑ پودوں کی کٹنگ ہوگی بھئیہ جیسے ہم نہاتے دوتے ہیں کپڑے بدلتے ہیں ایسے ان لوگ کو بھی ضرورت ہوتی نا پیڑ پودوں کو کٹنگ کروانے کی سندر بگیچہ لگے آپ کا اس کے لئے ضروری ہے تو بہت دنوں کے بعد آئے ہیں تو بہت دنوں کے بعد ہی آئے ہیں اور اب یہ پیڑوں کی کٹنگ کریں گے اور ہم چاہے پیئیں گے ہو گئی دن کی شروعات صاحب بچے سو رہے ہیں ابھی تک اوپر کیا ٹائم ہو رہا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں صبح کے دس بج رہے ہیں اس سمیں صبح کے دس بج رہے ہیں اور لیٹ ہو گیا آج اٹھتے اٹھتے کیونکہ رات کو ایڈیٹنگ میں بہت ٹائم لگیا میں تو سویا ساڑھے تین بجے ساڑھے تین بج گئے تھے میرے کو سوتے سوتے موسیقی ایلو ویرا نکل رہا ہے اس میں سے ایلو ویرا موسیقی تمہارا ہی ایلو ویرا نکل رہا ہے موسیقی وہ ٹینڈہ ٹھوڑ گیا ہے نا موسیقی انسان اپنی کتنی بھی عادتے بدل لے یہ بسکٹ جو ہے وہ چائے میں دوبو کے کھانا نہیں بدل سکتا مکھی چائے پی رہی ہے تم لوگوں کی اور تمہیں وہ فیس بک میں لگے ہوگے ہوگے مکھی کیوں سے پی سکتی ہے یہ گئی پوری چائے پی رہی مکھی بھائی صبح اٹھتے آدمی نا موبائل میں لگ جاتا ہے دونوں بہنیں موبائل میں لگی ہوئی ہیں اور یہاں چائے رکھی ہوئی اور چائے مکھی پی رہی ہیں میں نے دیکھا پنی آنکھوں سے دیکھا ہے آپ کو صحیح تھے دیکھتے ہیں ہے آنکھوں سے ہی دیکھتا ہے او بھائی بھلائی کر رہے دن کا زمانہ نہیں رہا ہم کہا رہے ہیں چائے پی لو پہلے چائے پی لے نہیں رہے چائے پی رہے ہیں مکھی آپ کے کاپ میں چلی گا ہے یہ ہمارے کاپ سے میرا تو کھالی ہو چکا ہے میں پی چکا چاہے پھر بھی میں نے تو چائے پی لیا مکھی کو لگ Marvel's semana شامین کا منی کرد گا ہے تو اس کے لئے الگ سے بنا دو تو ہم اپنی کیوں پلاری ہو اسے تو گارڈن میں لگ رہی ہے جھاڑو یہاں سے نکلنا پڑے گا ساڑھے دس بچ چکا ہے اس صبح کا نہا لیتے ہیں کیونکہ کچھ لوگ ملنے بھی آنے والے کچھ میٹنگز بھی ہیں گھر میں اور یار سوری جوگنگ پر نہیں جا پایا آج ایڈیٹنگ ہو گئی رات بھر تین بجے سوئے تو اس کے بعد صبح اٹھنے کی امت نہیں ہوئی تو لیٹ اٹھے یہ لوگ سب اندر آ چکے ہیں پہلے دن چریا شروع ہو چکی ہے میں اب نہانے جاتا ہوں اور نہانے کے بعد راجہ بیٹا بن کے پھر آپ سے ملاقات ہوگی تو بھئی ہم نہا دو کے تیار ہو چکے ہیں اور نیچے اسد بھائی آ چکے ہیں کہ انسٹیٹیوٹ سے آئے ہیں وہ جانے وانے اٹھارہ یا انیس تاریخ میں سے کوئی ایک تاریخ وہ مانگ رہے ہیں اپنے انسٹیٹیوٹ میں چیف گیسٹ بنا کے بلانا چاہتے ہیں تو اسی لئے جلدی نہ لیا ارمن تو تھا اور سونے کا بھٹا سد بھائی آ رہے تھے تو میں نے کہا یارہ ناہ دو لیتے ہیں وہ ان سے ملاقات کر لیتے ہیں تو نیچے جاتا ہوں ملاقات کرتا ہوں بھائی یہ دیکھئے ایک دم ٹنچ ہو گیا ہمیں ناہ دو کے آہا کیا حال ہے اسد بھائی میں سر کیسے میں بلکو ٹھیک ہوں آپ کیسے بس سر اور بتائیے بس سر آل رہا گھر دھونڈے میں تکلیف تو نہیں ہے یہ سر چھوٹا سا سر یہ کیا لیا ہے اور اس کے ساتھ سر یہ دیوالی کا چھوٹا سا ہے آرے سرکار سر کچھ نہیں ہے سر دیکھیں اسد بھائی آئے ہیں گفٹس لے کر کے آنا تھا انہیں دیوالی بھر پر یہ ناساس تھے تھوڑے سے بیمار تھے تو ابھی آج آئے ہیں بہت بڑیا لگ رہے ہیں سر سمارٹ لگ رہے ہیں چلی ان سے مل لیتا ہوں تو اسد بھائی تو چلے گئے انویٹیشن دے کر دوستو بارہ بج رہا ہے اس وقت دوپہر کا اور بچے جو ہیں ابھی تک سو رہے ہیں دونوں سو رہے ہیں آرے اٹھو ہلو اٹھو جلدی اٹھو بارہ بج رہا ہے جی 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 کھا ہے ناشتہ آگیا بیا فائنلی جی 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 مسنگ ہے بٹ میں شروع کرتا ہوں ناشتہ بیک میں مجھے بچے چل لیا میں کھاؤں ایک نہیں سوا بج رہا ہے بس بس یہ اب سو کے اٹھ کے آئیں دونوں سکول میں سکیا وہ الگ اور اتنا لیٹ سو کے اٹھ ہی وہ الگ صحیح ہے بیٹے صحیح ہے سکول سے میسیج آیا دونوں کے لیے اپسینٹ دیوالی پہ میں آیا تھا دیوالی اب آیا لیٹ اتنا کوئی نہیں بھاری ہے بھاری ہے بھاری ہے کھر سر ٹھیک ہے بھائی تینکیو بھاری ہے یہ بھائی ساکریر ہے پوژا کی تھالی کا دیوالی پہ چاہیے تھا آیا 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 اتنا لیٹ لیجے جی جا جی آز صبح سے بیزی ہیں کچھ مسئلہ ہو گیا ہے آدھے ان کی ہلپ کر رہی ہے ہوا کیا ہے میرے کمان سر جی میل بھیجے میل آیا ہوا کیا ہے اس میں بیٹے کا کچھ فیز جمع کرنے کے تھا تو اس کا اپنا کیوائیسی اپڈیٹ کرانا ہے سر جی آپ جی میل سے نہیں کر رہے ہیں اسی کے لیے دو بجرے ہیں اور یہاں ناشتا ہو رہا ہے دو بجرے ناشتا کریے لڑکی دیکھ لیجے نمبر ہمار ہے تو نمبر گیز دو یہ تم تو ہوا خرش مان ہے راہل کی فیز کا کچھ معاملہ فسا ہوا اور آج لاسٹ ڈیٹ ہے صبح سے پریشان ہیں جی جا جی اور کام اب تک ہوا نہیں ہے بینک بند ہونے کے بھی سمیں ہو گئے ہیں تو اب لیٹسی کیا ہوتا ہے ہم لوگ ابھی دن کی ایک طریقے سے شروعات بھی نہیں کر پائیں کیونکہ اس بیزی وید اس ورک اور وہ بہت امپورٹنٹ ہے وہ بہت ضروری ہے بھائیسا کام ابھی نہیں ہوا ہے سمجھا ہوں گا آپ کو کہاں پیچ پسا ہوا ہے تو یہ اب تیار ہو رہے ہیں جی جی جو ہے ہم لوگوں کو اس بی آئی کی برانچ جانا ہے چار بجے ایس بی آئی کی برانچ بند ہو جاتی ہے یہاں سے ایس بی آئی کی برانچ پہنچ پہنچنے میں آدھا گھنٹا لگے گا دیدی کو بھی جانا ہے راہل کی فیس ڈپوزٹ کا آج آخری دن ہے اور کی وائی سی اپ ڈیٹڈ نہیں ہے تو اب یہاں سے کی وائی سی کرا کر کے اس سٹیٹ بینک سے اور سٹیٹ بینک ناگدہ کی برانچ کو وہ ویریفائیڈ پیجز میل کرنے تب جا کے وہ بینک فیس ریلیز کرے گا یوکے کے لیے تو سمیہ ہے نہیں نکلتے ہیں اس بی آئی برانچ کے لیے لا بھئی پانی کی بٹل دے دو پانی کی بٹل دے دے بیٹا اس سے جرا سے یہ بات کر لو کی ایک دن کا ریلیکس کر دے اگر کل کر رہے تو اب ہم جا کے ان سے فون پہ بات نہیں ہوگا کیا ان وائس ریز کا ہے کا ہوا تھا وہ کل کا ہے کیا کہہ رہا تھا آپ کا اکومڈیشن کا ہوا ہے نا ٹیوشن کا تو نہیں ریز ہوا ہے نا وہ کونسی والی ڈیٹ تھی جو ڈائریک ڈیپوزٹ والی تھی بی یونیورسٹی کا فنیس دپارٹمنٹ جو ہے وہ ریلیکسیشن جنے کو تیار نہیں ہے اور یہاں بینک بند ہونے کا ٹائم ہو گیا ہے معاملہ تو لخص گیا ہے ان کو بھی اب ایس بی آئی کی برانچ جا رہے ہیں ساڑھے تین بچ چکا ہے چار بجے تک برانچ پلتی ہے یہ بات کرو نا اور یہ پھر میل کیے جائیں گے یہ میل چار بجے سے پہلے میل ہونا ہے کیوائیس ہی تو پہلے سے اپ ڈیٹڈ ہوگا پتہ نہیں کیا تم نے آن لائن کیا تھا اس میں دکت آئے کی ٹرانسر ہونے میں میری تو اب تک کہانی سمجھ میں نہیں ہے یہ ٹھیک سے کی ہے کیا یہ کہانی جب آج ہے ماؤنٹ و ماؤنٹ ٹرانسر ہوا ایک جنجٹ نہیں ہوتا ہے راہل وہاں ٹینشن میں ایک جنجٹ نہیں ہوتا ہے ایس بی آئی تو ہم لوگ آگئے ہیں تین بچ کر پینتیس منٹ پر لیکن سمجھ جو ہے اتنا پچا نہیں ہے کہ یہاں کا بھی کام ہو جائے اور وہاں کا بھی کام ہو جائے آئیے آرام سے آرام سرکاری کا مکاج میں سرکاری بیوستہ میں کتنے کاغذ آپ کو بھرنے پاڑتے ہیں کتنے کاغذ لگتے ہیں چار کاغذ پانچ کاغذ یہ لے کر آئے تھے ایک کاغذ بینکوانوں نے دے دیا اب اسے بھائیے اب آدھار آپین کی فوٹو کاؤپی کروائیے اب اس کو ویریفائی کروائیے پھر پورا ڈاکیومنٹ ویریفائی ہوگا پھر وہ جائے گا ناگدہ ترجہ کے کام ہوگا تین بچ کر چھالیس منٹ ہو چکا ہے چار بجے تک کا سنہ ہے کام اس لئے بھی ڈیلے ہو رہا ہے چھٹکے چکر میں آدھیکاری چھٹی پر رہے ہیں اور اس وقت بجائے تین چھپپن چار منٹ کا سمیں ای ویریفائی ہو چکا ہے کے وائی سی اب میل ہو رہا ہے چار بجے ایس بی آئی کا سرور بند ہو جاتا ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ پیمنٹ ہونے میں دکت ہو سکتی ہے لیکن اب اس سے زیادہ تیز کام نہیں کیا جاسے کیا؟ ایک فیس کا دیمانڈ کہاں بیٹھے کہاں کہاں نہیں اندر ہی بیٹھے تھے نا اندر اندر ایرے آ رہا ہوں ایتنا جھام بھائی ایتنا جھام بتا نہیں سکتا آپ کو کتنی بھاگا دوڑی منچ رہے ہیں بینک کے اندر لے جا نہیں سکتا کیمرا نہیں تو پھر آپ کو دکھا تو چار بج کر چونتیس منٹ بینک کے دروازی شٹر جو ہے آپ دیکھے ڈاون ہو چکے لیکن دیدی اور جی جا جی اندر فارمالیٹیز کر رہے ہیں ابھی بھی دے فارمالیٹیز دے فارمالیٹیز دے فارمالیٹیز چار اڈتیس ہو رہا اب یہاں سے نکل رہے ہیں یہاں کی فارمالیٹی پوری کر دی ہے باٹھ فیس ڈپاؤزٹ ہو پائی گیا نہیں کہنی سکتے اس ایس بی آئی کی برانچ نے ناگدہ کی کنسین برانچ کو پیپرز میل کر دی ہے اب کام ان کا ہے جی جی فون پر کنیکٹیڈ ہیں اب کچھ دیر کے بعد پتا چلے گا تو یہاں سے نکل رہے ہیں گھر چلتے ہیں بھوک بہت زوروں کی لگی ہوئی ہے کھانا آنا کھاتے ہیں کہاں باہر کھانے کا پلان تھا اور کہاں آپ کہیں جاوی نہیں پائیں گے چھوٹے پیپر پہ لکھایا ہے پیپر پہ ان کا نمبر چھوٹے پیپر پہ وہ کیا ہوگا نا ریڈائل میں نہیں ہے اچھا بہت سارے ڈائل ہو گئے دوکیمنٹ تو دیکھ لیے نا کل ہم پہلیں پہنچ میں ٹرین میں ٹرین کریں گے تو اس کا پہ کروں رہے ہیں کیا کام رکھے گا تو نہیں نا چلیے صاحب جہاں دوکیمنٹ بھیجے تھے وہاں دوکیمنٹ پہنچ چکے ہیں اب فیس بھی ریلیز ہو جائے گی اور کل ملا کر انت بھلا تو سب بھلا آپ گھر چلتے ہیں کیا ٹائم ہو رہا ہے اس وقت اب باقاعدہ پانچ بجر رہا ہے پورا یعنی ہم لوگ ہتنے مجھنے گلے دے ٹین واجے ہم لوگوں کو جانلہ بوں، ہم لوگ جعلے ہیں چھ親 مجھے پیٹ اپڑو رہے ہو رہا ہے تم تو بومنے جا رہی ہو نہیں جاreso پیودہ اوفیس کے کام میں ہیں ساری کا پیٹ درد میں ہمارے کو بھو گھنگ سے پیٹ درد ہو رہا ہے اے اس کے لہنگا کے گاabyrin$ بن گیا ہے اور چ Pole والا ہے وہ کہیں جانا ہوγα یہ ملا ہے محنت کے بعد کھانا پانچ بجے لنچ ہو رہا ہے اندر تو آئیے آپ نے بڑھیا کام کیا ہے اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ آپ ہی کے گھر گئی ہے بلکل لہنگا لینے کے لیے بول دو بول دو ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیجے بھئیہ گڑڈا کا لہنگا آ گیا اور یہ لوگ لہنگا لینے کے لیے نکلے ہوئے ہیں انو بھابی کے گھر اور انو بھابی گھر آ گئی لہنگا دینے کے لیے تو فائنلی گڑڈا کا لہنگا کھانی آتا گئے کھانی آتا گئے کھانی آتا گئے کیا سوچ کر گئے تھے سرگار بہت خود ہوگا سردار اتنے سارے لوگ لہنگا لینے گئے تھے گڑڈا کا اور انو بھابی آ کے لہنگا خود دے گئے با 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 کبھی کبھی دن بھر آپ نے کچھ نہیں کیا ہوتا لیکن تھکاوٹ آپ کو اتنی ہو جاتی ہے کہ لگتا ہے کہ پہاڑ کاٹ کے راستہ آپ ہی نے بنایا ہے ویسی بھالی تھکاوٹ ہو رہی ہے اوپر آ گیا ہوں پانچ منٹ ریلکس کروں گا اس کے بعد چینج کروں گا ولوگ کو یہی پر انڈ کروں گا سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا جو اچھا لگا ہو جو نہ اچھا لگا ہو سب بتائیے گا اور بیل آئیکن پریس کر دیجئے گا جس سے جیسے ہی میں اپنا ویڈیو ڈالوں آپ کے پاس نوٹفیکشن آ جائے اب آپ سے دوستوں کل ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اپنا بہت 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 خیال رکھئے گا مجھے اجازت دیجئے با بائی